جے ہند دوستو میرے دیش بھارت کی آتما ہمارے دیش کے گاؤں میں بستی ہے اور آج میں آپ کو دوستو ایک بہت بڑیا گاؤں ہے گاؤں کٹوال جو کی گوہانا تحصیل میں ہے سونیپت دسٹرکٹ ہریانہ میں دوستو یہ کٹوال جو ہے چودہ کلومیٹر پڑتا ہے گوہانا سے اور سونیپت سے یہ باتیس کلومیٹر ہے یہاں کا ایریا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دو ہزار اکڑ جمین ہے یہاں کی اور کٹوال کی جو جنسکیہ ہے وہ ہے لگ بگ چار ہزار لوگ سات سو اکیتیس گھر ہیں یہاں پہ جیسا کی دو ہزار انیس کی سینسز میں پتا لگا دوستو برودہ اسیمبلی اور سونیپت پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی میں آتا ہے یہ کٹوال دوستو آج ہم یہاں کٹوال میں آپ کو ایک ویلکشن پرتیبہ سے ملائیں گے سوریندر جی سے ملوائیں گے جن کا پورا نام سوریندر رشی ہے سوریندر رشی جی کو رشی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر سال یہ بزرگوں کو اپنے خرچے پر ہری دوار کی یاترہ کرانے لے جاتے ہیں اور دوستو سوریندر رشی جی کے پاس ایک کٹڑا ہے جو کی چار لاکھ روپے کا وہ بتاتے ہیں تو آج اس کٹڑے کو بھی ہم دیکھیں گے یہ دیکھئے گاؤں میں جو ہمارے بچے ہیں وہ کتنے مضبوط بنتے ہیں اسی طرح سے ایکسرسائز کرتے ہوئے گاؤں کا کھان پان بھی دوستو بلکل دیسی اور شکتی چالی ہوتا ہے یہاں فریش سبجیاں اور سمپل کھانا ملتا ہے دوستو جس سے ایمیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے آئیے ملتے ہیں سوریندر جی کے پاس ہے ہمیں گرام کٹوال اور یہ جو سامنے کٹڑا ہے یہ چار لاکھ کا کٹڑا ہے اور نو مہینے اس کی عمر ہے ٹھیک ہے نا سوریندر جی اب اب بتاؤ کچھ اس کے بارے میں یہ دو کھلو سوگر دو کھلو سام کو شیف کرتا ہے اچھا اور یہ کہاں سے لائے تھے آپ یہ نو آدمان بانے جاتا بانے اچھا بہت بڑیا نو مہینے کا ہے نو مہینے کا ہے تو اس کی ڈائیٹ کا کتنا کرچہ آتا ہوگا ہر دن کا اس کا بہت بڑیا ہے اچھا کونسی بریڈ ہے یہ ہے ہرچن بھول ہے اس کا بجے نام رکھا ہے آپ نے اس کا مہ بلی مہ بلی بہت بڑی ہے یہ تو ابھی چھوٹا سا ہے پر ڈائیٹ جیسے کھا رہا ہے تو کافی بڑا ہو جائے گا مہ بلی ہے پھر آپ اس کے بچے بکیرہ جو ہیں بریڈ ڈیولپ کرو گے بریڈ ڈیولپ کرو گے تو جب آپ نے کھریدا تھا کتنے کا لیا تھا جب یہ مہز کے ساتھ تھا یہ سنتر اوزار گا اچھا یہ اس کی ممی ہے ہاں یہی ممی ہے اچھا بہت بڑی ہے یہ وہ ہم گے پیسینٹین ہے وہ لیے ایک لاکھ روپی جو سنتر کا جیہا تھا وہ مہین سے ہمہین چھوٹا ہے اچھا پھر اکرنال سے پڑا دفترا تھا وہ کچھ گے روپی کچھ گا اچھا بیٹو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ گے روپی کچھ گیا روپی کچھ گیا اچھا بہت بڑی ہے یہ جو اس کی ماں ہے کتنا دودھ دیتی ہے سولا کلو روج کیا نام ہے اس کا اچھا کوئی نام رکھا نہیں پر بہت بڑی ہے آپ لوگوں کو گاؤں میں پشو دن جو ہے بہت بڑی ہے پشو دن جو ہے آپ کو مدد کرتا ہوگا آرسی گروپ سے مجبوطی دینے میں جنیباد سرندر جی بہت اچھا لگا ملکہ آپ سے دیکھا دوستو گاؤں واسی ہمارے کتنا پریم کرتے ہیں اپنے پشووں سے اور یہ جو پشو پالن ہے یہ انہیں کھیتی کے ساتھ ساتھ آرثک مضبوطی دینے میں بڑا مدد کرتا ہے کیونکہ پشو پالن سے انہیں ایڈیشنل انکم ملتی ہے اور آئے ہوتی ہے جیسے دودھ بیچنے سے کسی جگہ پہ گرام واسی مدومکھی پالن بھی کرتے ہیں مشروما بھی اگاتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی آئے بڑھاتے ہیں دوستو بہت ہی اچھا لگا گرام کٹوال میں آ کر یہ دیکھئے کتنے خوبصورت جوہڑ ہیں جہاں پہ پشو نہاتے دوتے ہیں اور گاؤں میں شد باتاورن ہوتا ہے دوستو اور گرامین جیون میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کمیونٹی بہت اچھی بنے گی اور آپ جو ہیں سانسکرتک مراثت کے بلکل نزدیک محسوس کریں گے دھنیواد دوستو